اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی فانڈیشن کا مختصر سا تاروخ دینا چاہتا ہوں علیت اللیسان اسلامی فانڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جہاں سے دینی اصلاحی اور بلاہی قاس کو انجام دیا جاتا ہے جن میں دینی بیونات، ورک شاپس، بلانکیٹ، ریشن اور پوٹ ڈسٹریبیشن شمار ہے اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی کا مختصر سا تاروخ دینا چاہتا ہوں شیخ اسلام مدنی، انڈیا کے one of the most senior scholars میں شمار ہے آپ نے graduation حاصل کیا ہے جامیہ اسلامیہ مدنہ تیبہ سے 1982 میں اور آپ نے specialization کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعویٰ میں آپ شاگرد رہ چکے ہیں شیخ صالح علیہ وسیمی اور شیخ صفیر رحمان علمبارک پوری کے اب میں بینہ کسی تاخیر کے شیخ اسلام مدنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا کتاب ہر رحیق المختوم سیرت نبویہ اس عنوان پر کتاب کریں اور ہم سب کو بہتری نصیحتوں سے نوازیں شیخ اسلام مدنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا ومن یهده اللہ فلا مدلل ومن یدلل فراہ دیلا واشهد واللہ الیلہ اللہ وحدہ لا شریک لا واشهد ون محمد عبدہ ورسول اما بعد فانا خیر لحديث کتاب اللہ وخیر لہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا علا خلق عظیم فسا تبصروا ویبصرون معجز سامین اکرام اور ناظرین عزام دینی وملی بھائیو قابل قدر نوجوانوں عزیل بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہیں کہ یہ پروگرام سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چل رہا ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ اور نہائیت ہی ایجاز کے ساتھ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پائدائش سے پہلے کے حالات پھر پائدائش کے حالات سے لے کر کے نبوت تک پھر نبوت سے لے کر کے ہجرت تک اور پھر ہجرت سے لے کر کے غزوات تک بہت ہی اختصار اور موجد انداز میں آپ کے سامنے پیش کے گئی ہے آج ایک درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی خصوصیات کیا تھیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہوگا اور کل اس کا آخری درس ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفاق کے تعلق سے میرے بھائیو بدرگو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن خود بول لہا ہے خود قرآن ناطق ہے اِنَّكَ لَا حَلَا خُلَقٍ عَزِيمٍ اے نبی آپ اخلاق کے اونچے محیار پر قائم ہیں آپ کا اخلاق ہی اسلام کی بلندی اسلام کی سرخوئی اور اسلام کی ترقی میں میار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی خصوصیات کے تعلق سے اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دیا تو آج کا یہ درس اسی پر مشتمل ہے اللہ رب العالمین ایک مسئلے کی بڑی ہی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں جس میں عام لوگ گریفتار ہیں یہ توحید میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ننانوے نام قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی نام ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں اسی لئے بعد لوگوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی ننانوے گنایا ہے نعوذ باللہ میں ذالی اور قرآن جو ایسی مطموعات جو ایسے ایسی بکسیلر حضرات ہیں جہاں سے کتابیں تقسیم ہوتی ہیں یہ بھی ایک عجیب واقعہ کر دیا کہ ایک طرف اللہ رب العالمین کے نام شروع میں اور اخیر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس لئے ننانوے ہی کوشی کر کے انہوں نے شمار کیا ہے حالانکہ یہ شرعی اعتبار سے بلکل غلط ہے اور صحیح نہیں ہے اس لئے اس کا خیال دکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں یہ ہے محمد جو سب سے پہلا نام اور اس سے پہلے احمد کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل میں بشارت دے گئی تھی اس لئے کہا گیا یعطی من بعد رسول یعطی من بعد اسم احمد یعنی ایک نبی آنے والا ہے اس نبی کا نام احمد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان میں سے اس لئے چاہتا ہوں دو تین نام کو واضح طور پر کہہ دوں ایک تو نام المتوکل ہے اس لئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت جام سعی بخاری کی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انتا عبدی ورسولی اے نبی آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں سممیتو کا المتوکلہ میں نے آپ کا نام المتوکل یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے والا ایسے ہی جبیر ابن متعیم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوایت ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم سے سنا ان لی اسما میرے کچھ نام ہیں میرا ایک نام محمد ہے اور میرا ایک نام احمد بھی ہے اور میرا ایک نام صفاتی نام میں سے ماہی مٹانے والا بیداتوں کو ختم کرنے والا اور میرا ایک نام میں ہاشر بھی ہوں کیونکہ لوگ میرے قدموں کے نیچے مہاشر میں جمع کیے جائیں گے اور ایک نام میرا آقب ہے ایک میرا نام آقب ہے اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ مسلم میں اتنی ساتھ کو ایک نام یبی دیا گیا نبی توبہ توبہ کرنے والے نبی توبہ کرنے والے نبی یہ آپ ساتھ سلام کا نام دیا گیا اور شافع نام دیا گیا شفاع کرنے والے اور یہ جام سہی بخاری میں بھی اس کی اصل موجود ہیں بہت سارے لوگوں نے نام کے تعلق سے کلیم اسے سوال کیا تاہا ہے یاسین ہے اور اسی طریقے سے قرآن میں کچھ ایسے حروف مقتعات ہیں جن کو بہت سارے لوگ یہ سب صفات اللہ کے ضرور ہیں لیکن آسماء میں جو حدیثوں میں وارد ہیں وہی چند نام ہیں جو جام سعی بخاری کے حوالے سے اور سعی مسلم کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ وسلم کی خصوصیات کچھ ہیں آپ کی کچھ ایسی خصوصیت ہے جو کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے تورات کے ماہر انجیل کے ماہر لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے مال مال کیا اور صحیح روایت کے ساتھ اللہ رسول نے فرمایا انا سید اولد آدم ولا فقر علی کہتے ہیں کہ میں اولد آدم آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس پر ہوئی مجھے کوئی فقر حاصل نہیں گئے اور اس روایت کی اصل ترمیدی کی ہے لیکن اسی قسم کی اصل جو ہے یہ اللہ رسول اللہ کے تعلق سے صحیح مسلم میں بھی یہ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ اللہ کے ایک خصوصیت یہ بھی ہے اور بڑی اہم خصوصیت ہے کہ تمام امت کے لوگوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ وسیلہ طلب کرو وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے جنت میں اور بہت محبوب ترین جگہ ہے اسی لئے صحیح مسلم کے روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا جب آذان ختم ہو جائے میرے اوپر درود بھیجو یہاں حدیث سے صحیح مسلم کے روایت سے ہیں تو ایسے کچھ لوگوں کو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن سنت سے محالفت کرتے ہیں آذان سے پہلے من گھڑک جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان درودوں کو پڑھتے ہیں اللہ ملعالمین حفاظت کرے اور اسی میں ہے الوسیلہ یعنی نبی کریم کے لئے وسیلہ طلب کرو اور وسیلہ ایک خاص مقام ہے جو کسی نبی کو نہیں حاصل ہے اور اسی امت کے نبی محمد رسول اللہ رسول کو اللہ رب العالمین وسیلے میں جگہ دی گا نبی کریم کے ایک خصوصیت اور بھی ہے جو قرآن کے متعلق سے وعدے ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اور انبیاء اکرام کا نام قرآن میں جیسے یا آدم اسکن یا نوحو یا موسیٰ یا عیسیٰ یا لوت اللہ رب العالمین نے ان کے نام لے کر خطاب کیا ہیں اور باقاعدہ نام کی نشان بہی کی ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کہا گیا بلکہ اللہ رب العالمین نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے نبی کو خطاب کیا تو کہا یا ایو نبی یا ایو رسول بل مام انزل الی تو یہ ہمارے نبی کی خصوصیت میں ہوتی ہے اور نبی کا احترام ہوتا ہے اور اس سے ہمارے نبی کا درجہ اور نبی کی محبت اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہیں یہ بلکل واضح ہو کر سامنے آیا تھا نبی کریم صلی اللہ کہ ایک بڑی اہم خصوصیت یہ گئے کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العالمین نے ان کو محجزات سے نوازہ لیکن نبی کی وفاق کے بعد سارے محجزات ان کے ختم ہو گئے حضرت موسیٰ کو جو محجزہ دیا گیا جادو کا محجزہ دیا گیا اللہ رب العالمین دیا اس لئے کہ اس وقت جادو کا بار عباد تھا قرآن نے اس کو باقاعدہ نقل کیا فیراؤن سے جب مقابلہ ہوا تو بہت بڑے بڑے جادو گر میں نے کتاب یہ بھی پڑھا ہے بنارس کی تاریخ اتنی پرانی ہیں ہم نے بنارس میں ایک پڑا مرقع بنارس لائبری میں بنارس کی تھی تو اس میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور فیراؤن کا جب مقابلہ ہوا تو یہاں سے بھی جادو گر گئے تھے بنارس ہندوستان سے بارال یہ صحیح ہو یا نہ صحیح ہو یہ بات الگ ہے لیکن بنارس کے بہت زیادہ قدیم شیر ہونے کے اوپر بارحال یہ بات دلالت کرتی ہے دنیا میں دو ایسے شیر ہیں جس کا تاریخی طور پر کوئی باقاعدہ کیلئر کر بات نہیں کہا سکتی ہے ایک کاہرہ ہے اور ایک بنارس ہے نبی کریم کی وفات ہو گئی لیکن آپ کا موجزہ آد بھی باقی ہے جام سعی بخاری کی روایت ہے اللہ کی رسول نے فرما یا کہتے ہیں مجھے جو وحی کی گئی مجھے جو معجزات دیئے گئے ان معجزات میں ایک سب سے بڑا معجزہ یہ ہے جو اللہ رب العلمین نے ہمارے اوپر وحی کی اور وہ قرآن حکیم ہے نبی کی وفات ہو گئی کل انشاءاللہ نبی کی وفات کے تعلق سے بہت مختصر طور پر تعریف ہوگا بہت مختصر انداغ میں لیکن نبی کا معجزہ آج بھی باقی ہے قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ ایک معجزات میں یہ بھی ہے ایک بات کی قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہیں جتنی آسمانی کتابیں تھیں اللہ اکبر اس میں ترمیم کر دیا وہاں کے حبار نے لیکن قرآن میں کوئی تغییر کوئی تبدیلی ایک حرکت اور سکون کی بھی تبدیلی الحمدللہ نہیں ہو سکی اجیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرما یاد دکھو قرآن میں نے نادل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور جس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین لے زائد سی بات ہے اس میں ذرہ برابر بھی آج بھی دشمدان اسلام نے بڑی کوشش کی قرآن کے تعلق سے تحریب کرنے کی قرآن کو کتنا لوگوں نے مختلف ملکوں میں جلا دیا قرآن کو لیکن کیا وہ حافظ وحفاظ کرام کے سینوں سے قرآن مٹا سکے ہر گی لوگ دائرے اسلام میں چلے آتے ہیں لوگ دائرے اسلام میں آتے جا رہے ہیں قرآن کو پڑھ کر کے اور یہ قرآن پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانی والی کتاب ہے ایک کتاب میں پڑھی ہے کہ سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جانی والی ہے وہ کون سی کتاب ہیں تو وہ قرآن ہے کہ اس رائیتر نے سیڈینی ایک جگہ کا نام ہے یہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے اور اس کے پورے اترام میں ایک لمحہ ایک ساتھ ایک سکند ایسا نہیں ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو احمی اکرام قرآن کو پڑھ رہے ہو ازانے نہ قرآن کا موجودہ ہے آج بھی قرآن پر بری پابندی لگائی جاتی ہیں لیکن میرے بھائیوں مجھے تو افسوس غیر اپنی نہیں ہے غیر اگر کہے تو کوئی بات نہیں لیکن جو مسلمان ہو کر کہتا ہے دار امام میں لگ کہتا ہے ایک طبقہ اسی دھارتی پر بستی ہے اللہ بستا ہے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کیوں وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہا اگر سورة انفال اگر قرآن سے نکال دیا جائے تو قرآن بڑی اچھی چیز ہے اسی سے تو سورة انفال ہی وہ سورتیں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جذبات پیدا کر کے صحیح امن و شانتی کا دست دیا ہے اور جہاد کے راہوں کو کھولا ہے اور بڑی ہی آفیت کی بات اور جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک معاملہ صحیح نہیں ہوگا اس لئے بہت بڑی قرآن کی خصوصیت آپ کی اس میں باقی ہے نبی کریم صلی اللہ کی ایک حدیث ہے جام صحیح پہلی خطوط کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ نے فرمایا اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے ایک خاص قبیلے میں ایک خاص ملک میں ایک خاص خطے میں رہے جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء بے اکورت موجود ہوتے تھے یہاں حضرت موسیٰ ہے اور وہاں جو ہے حضرت بکری شعیف ہے علیہ السلام اور اس طریقے سے سارے انبیاء کی فیلست آتی ہیں لیکن نبی کریم رضا ہماری بازت تمام انسان کے لئے ہوئی ہے اور تمام جنات کے لئے کس شریعت کے مکلف دو ہفتیاں ہیں یہاں ایک تو انسان ہے اس کا مکلف ہے اور اور اس پر ایمان لے آئے یہ کل واقعہ اس کے تعلق سے یہ بیان کیا گئے تھا دوسری حضور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ کے لئے پوری روح زمین عبادت گاہ بنا دی گئی ہے اور پاک بنا دی گئی ہے اگر آپ کے پاک پانی نہ مل آپ کہیں رہے گی مٹی میں آت ہاتھ پاک مٹی میں مار تیموں کر کے نماز پڑھ جو نماز کا وقت ہو جائے اور کئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں حالان کی اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے ان کی عبادت کی جگہیں متعیم تھی وہ گرجہ گھر ہی میں عبادت کر سکتے تھے وہ یہودی اپنے کھنیسائی میں عبادت کر سکتے تھے اور دوسری جگہوں پر ان کی عبادت نہیں قبول ہوتی تھی لیکن اللہ کے رسول بناتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہوا پانی رہے نہ رہے آپ تیموں کیجئے جگہ پاک تلاش کر لیجئے اور وہیں آپ نماز ادا کر دیئے وقت پر یہ نبی کریم کی خصوصیت ہے اور نبی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے اللہ کے رسول برماتے ہیں نسیر تو بروع مسیر تشار ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر اگر کوئی میرا نام محمد سنے تو اس کے دل میں راشہ تاری ہو جاتا ہے اور محمد کا نام سن کر اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور رسول ایک غزوی سے واپسی میں کئی آرام فرما رہے تھے ایک کافی نے آ کر کہ تلوار لٹک رہی تھی لے لیا اور نبی بیدار ہو گئے پوچھا تمہیں کون بچا سکتا ہے پورا واقعہ ہے وہ کافنے لگا اور کافتے کافتے اس کے ہاتھ میں ایسی حرکت ہوئی کی تلوار ہیٹومیٹک گر گئی یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے اور سب سے ایک اور خصوصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا کہ شفاعت کبرہ کا حق ہمیں ہے شفاعت کبرہ جب لوگ مہاشر میں پریشان حال ہوں گے اپنے عامال کے مطابق پسینوں میں ڈوبیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کا پسینہ آپ کے سر کے برابر گھٹنوں کے برابر اور سینوں کے برابر کوئی ڈوبکی لگا رہا ہوگا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے مصر کی کچھ لوگوں کے پسینے ایسے زمین پر ہوں گے کہ کافی ایک میٹر کی گہرائی میں پسینے جائیں گے لوگ کرو میل کی دوری پر اور سائنس کے اعتبار سے سورت چوتھے آسمان پر ہے لیکن اس کی تمازہ اس کی تپیش اور اس کی گرمی ہم نہیں بداش کر سکتے ہمارے لئے اسی چاہیے ہمارے لئے اس کے لئے پریشانی کا عالم ہم دھوم میں نہیں نکلیں گے لیکن محشر کا معاملہ کا ہوگا جب لوگ پریشان ہوں گے حدیر میں آتا ہے کہ لوگ پریشان ہو کر لوگ کہیں گے چلو بھائی کسی نبی سے شفارس کی جائے کہ حساب کتاب ہو جائے چھٹکارہ ملے چاہے جہنمی ٹھیکانہ ہو لیکن یہاں یہ محشر کی پریشانی ہم سے برداس نہیں ہوتی پورا واقعہ جامعہ سی بخاری میں مسلم میں بھی ہے اور یہ واقعہ موجود ہے کہتے ہیں مختلف انبیاء کرام کے پاتھ جائیں گے حضرت آدم سے لے کر اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی کریم شفایت کبرا کریں گے تو اس میں دونوں چیزیں ہیں اور نبی کا عدن اللہ رب العالمین دے گا نبی کو عدن اور حکم اللہ رب العالمین دے گا تو شافع کا بھی حکم اللہ رب العالمین دے گا اور مشفون لہو جس کے لئے شرفائن کی جاتی گا اس کا بھی حکم ملے گا آپ یہ نہ سمجھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں دامن پکڑ کر مچل جائیں گے اور ہم وہاں سارا حساب نبی سے لے دیں گے ممکن نہیں ہوگا میرے بھائیوں جب تک اللہ رب العالمین آپ کے لئے بھی نہ حکم دے اللہ کہے کہ اے نبی آپ کو میں یاد دیتا ہوں فلا آدمی کے لئے شفائن کرو تب اسی آدمی کی شفائن تاول قبول ہوگی ورنہ یہ شفائن عام طور پر نہیں ہوگی یہ نبی کریم کے کچھ خصوصیات ہیں پانچ چھے جو کتابوں میں مصطفاد ہے ساری حدیثوں کا مصطفاد اور بہت مختصر انداز میں ہم نے بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تو یہ بھی لے لو اخلاق حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بہت زیادہ مچامعہ تھا انک لعلہ خلق نظیم کہا حضرت ایک وفد گیا نبی کریم حضرت عائشہ کے پاس اور اس وفد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں عدد اخلاق کا میار کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑا خلق القرآن یہ جملہ دونوں مقتدار خبر دونوں معرفہ ہیں اور اس میں حصر بلاغت ہے اسی لئے میں کہتا ہوں اگر دین سیکھنا ہے تو عربی مسجد سے سیکھو عربی مسلوم سے سیکھو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے خلق القرآن آپ کا مکمل اخلاق پورا قرآن کریم میں بھرا ہے قرآن کریم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق متحرہ ہیں اس میں میرے بھائیو آپ بچپن سے لے کر نبوت تک نبوت سے لے کر آخری وقت تک کسی آدمی نے جھوٹ میں نہیں اپنایا جھوٹ آپ نہیں بولتے تھے اور کبھی بھی آپ کا نام صادق تھا زمان چاہلیت میں بھی آپ کا نام امین تھا نبوت کے ملنے سے بھی آپ کو صادق کہا جاتا تھا امین کہا جاتا تھا اور اس کی کچھ شیلیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکے ہیں نبی بہت بہا حیاء تھے بہا حیاء بہت زیادہ بہا حیاء تھے حدیث میں آتا جیسے کماری عورت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ حیاء کرتے تھے اور حیاء اخلاق کا بڑا موچا میہار ہے جس کے اندر حیاء نہ ہو وہ کبھی بھی اخلاق کا موچے میہار کا صادق نہیں ہو سکتا ہے کہتے ہیں اور خان کعبہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے حضرت عباس یہ بھی چھوٹے تھے یہ بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے حضرت عباس نے کہا کہ ازار کو کھول لو ابھی بچے اور چھوٹے سے چھوٹا بچے ہو ابھی ازار کو کھول کر اور سر پر رکھ لو اس کے اوپر پتھر رکھو کہتے جیسے ازار کھولا اور رکھا بھی نہیں پتھر کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں گر پہ آپ پریشان حال ہو گئے اور آسمان کی طرف آپ کی نگا گئی اور آپ چیختے رہے ازاری ازاری میرا تہبند لاؤ میری لنگی لاؤ یہ کہاں چلا گیا یہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حیاء تھا اور بڑے ہی بہترین انداز میں اللہ کے رسول آپ کا یہ بھی تھا یہ جامعہ بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اللہ رسول اللہ کا اخلاق یہ بھی تھا کہ جب بھی کوئی دو عمر میں دو عمر میں آپ کو اگر سے آسان جو آپ سمجھتے تھے اس کو اختار کرتے تھے یہ نہیں اختار کرتے تھے کہ سب سے اونچا کرنے کی اس میں کم لو آپ کی خواہش یہ ہے کہ میری امت کے سارے اثرات جنب میں چلے جائیں اور جہنم کے آنگ سے بچ جائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا کوئی گالی دے تائف والوں نے مارا لوگوں نے گالیا دی مجنون کہا دیوانہ کہا تاگل کیا اور یہ سب ذاتی صفات ہیں نبی کے اس سے انسان کا بنگیختہ ہو جاتا ہے اس سے نہ آ جاتا ہے اور باہر ہو جاتا ہے لیکن نبی نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا انتقامی بدلہ ہرگز نہیں لیا اور آپ نے سب کو معاف کر دیا ہاں جہاں اللہ رب العالمین کے خرمات کا پانالی ہو رہی ہے جہاں ایک نبی اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا رہا ہو وہاں اللہ کے حسول نے سختی کے ساتھ جواب دیا اور آپ اس میں رہے یہ نبی کریم رسلم کے اخلاق ہیں یہ آپ کے اخلاق کے حسنہ ہیں میرے بھائیو نبی کریم رسلم کے تعلق سے حضرت عنص رضی اللہ تعالی ہوں جو مشہور صحابی رسول ہیں حضرت عنص مدینہ منورہ دی دس سال انہوں نے ان کی خدمت کی ہے یہ تین لفظ میں تین جملے میں نبی کریم رسلم کی پوری سیرت تیبہ خغال کا رکھ دیا ایک راوی حدیث صحابی نبی کی تربیت اور شدہ آدمی نبی کی خصوصیات میں اور نبی کے تعلق سے تین جملے میں پورا کر دیا اور یہ بھی حدیث ہے صحابی کے قول فیل کو حبیث کہتے ہیں حضرت رسول اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ کے لئے تین جملہ آپ نے فرمایا بس اللہ کے سیم صلی اللہ احسن الناس اور اس کے بعد میں فرمایا اج ود الناس ہے اور اس کے بعد میں فرمایا اشیان نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ اس روی زمین پر سب سے زیادہ ایک آدمی کہتے ہیں چاند نکلا ہوا تھا اور میں کبھی نبی کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا اور میرا دل پکار تھا اے نبی تیرے چاند کے مقابلے میں تیرا چہرہ یتلال البدر کہتے ہیں آپ کا چہرہ ایسے واضح ہے جیسے کی چاند واضح ہو بہت ہی زیادہ اللہ رسول چہرہ بھرا ہوا تھا داریب گھنی تھی بال قسم کے گنجا نہیں تھی آپ صلی اللہ 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 آپ کے لیمہ جمہ وفرہ یہ تین قسم کے بال اللہ کے رسول صلی اللہ میں رکھتے تھے اور ہتھیلی گوشت سے بھرا ہوا ضرور تھا لیکن بڑی طاقت اس میں تھی چلتے تھے جسے بہادوری کا پتہ چلتا آئے گھسیت کا نہیں چلتے تھے ایک صحابی کہتے ہیں سی مسلم کے آواز تھی کہ میں نے کسی باریک سے باریک اور بہترین سے بہترین ریشم کپڑے کو نہیں چھوا کہ اللہ کے رسول کی ہتھیلی سے زیادہ نرب ہو کپڑے بھی مات ہو جاتے تھے اللہ کے رسول حضور کے ہتھیلی بہت زیادہ نرب تھی لیکن اسی ہتھیلی سے آپ نے تلوارے بھی اٹھائی ہیں جہاد بھی کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ سلام جب کوئی آدمی مسافہ کرتا آپ کا اخلاق یہ تھا جب کوئی آدمی آپ صلی اللہ سے مسافہ کرتا تو ہاتھ ملانے کی تھندت وہ صحابی محسوس کرتے اور کبھی بھی آپ صلی اللہ نے اپنا ہاتھ کسی سے نہیں کھیچا کہ نہیں میں تو چل ہوں میں تو بہت بزی ہوں بڑے روگوں سے آپ مسافہ کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے جب تک کی وہ آدمی اٹومیٹک آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ دے مسافہ کیا ہوا ہاتھ ملائے ہوئے ہیں لیکن آپ کو ہاتھ کھیچنے میں یہ اخلاق ہے کبھی بھی نہیں جب وہ آدمی چھوڑ دیتا تو اس کے بعد میں آپ صلی اللہ بھی چھوڑ دیتے اور چلے جاتے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ کا اخلاق اور یہ نبی کریم کی صورت حیت قیفیت ہے میرے بھائیو کہتے ہیں آہ حسن الناس روح زمین میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے ہاں حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ داری آنچ خوباں ہمہ دار تُو تنہا داری یہاں حضرت مساء علیہ صلی اللہ ید بیضہ حضرت یوسف کی خوبصورتی اور دوسرے انبیاء کے تمام خصوصیات جو الگ الگ تھے لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے نبی میں وہ ساری خصوصیات یک جا اور یک دم یک اٹھا ہو گئی تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ کی پیدایش کا خلقن اور خلقن آپ صلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ زیادہ اخلاق کے بھی بہت زیادہ اچھے تھے آپ کو دیکھ لیتا کوئی تو آدمی حیران ہو جاتا تکتا رہ جاتا یہ نبی کریم صلی اللہ کی خوبصورتی ہے اور آشدان ناس نبی کریم صلی اللہ بہت زیادہ بہادر تھے یہ جامعہ صحیح حدیث جامعہ صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیر میں بیار کر رہا ہوں کتاب مغازی میں امام بخاری رحم اللہ نے نقل کیا کہا نبی کریم صلی اللہ مدینہ میں تھے رات کا کافی حصہ گزر چکا تو ایک آواز آئی جس سے آپ نے خود اور تمام صحابے کرام نے یہ سمجھا کہ مدینہ میں کچھ دشمنوں کا کا گھوڑا سامنے بدھا ہوا تھا گھوڑے پر سرار ہو گیا اور دشمن کا رخ میں نے کر لیا اور دشمن کو للکار کر یمن کے سرحت کو پار کرا کر کے اکیلے تنہا میں یہ آپ کے بہادوری کا عالم تھا ادھر سے آپ لوٹ رہے تھے دشمن بھاگ گیا تھا ادھر سے آپ لوٹ رہے تھے ادھر سے سارے صحابے کرام بقاعدہ اسرحے کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ ادھر جانے رہے اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ محمد نے تمہارے دشمنوں کو دور کر دیا ہے اکیلے تنہا دور کر دیا ہے آپ جاؤ آرام سے سو یہ نبی کریم اسرحہ کی بہادری تھی یہ نبی کریم اسرحہ تھی اور میرے بھائیوں آپ تو غزو حنین کے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ صحابے کرام کو ایک ایسا موقع آیا کہ میدان کو چھوڑنا پڑا غزو حنین کے بارے میں تو آپ کو اچھی معلومات ہے جو آپ نے بتایا تھا پچی پچاس تیر اندازوں کو جبل رومات پر متعلق کیا تھا اور آپ نے برمایا کہ جہاں میں جیت جاؤ یا ہار جاؤ لیکن تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا آئے لیکن نبی کی مخالفت نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے نبی کی جنگ میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا نبی موجود تھے لیکن کچھ نہیں ہوا نبی کا حکم ٹوٹ گیا نبی کی نافرمانی ہو گئی تو یاد دکھو کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آپ ادھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے غضو اہود کے دامن پہ ضرور جاؤ جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہر بھی تدبیر میں جنگی تدبیر میں نبی کریم سے پڑھ کر کوئی بڑا مدبر اور کوئی بڑا ہر بھی تدبیر کا واقع نہیں تھا میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے پاں اکھڑ گئے سب نے بھاگنا شروع کر دیا اس میں اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے آپ کے وہی چہرے مبارک جو چاند سے زیادہ خوبصورت تھا تیر گھز گیا اور کافی زخمی ہو گئے اور بڑی ہی سخمی کے ساتھ وہ تیر نکالا گیا آپ دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے ربائی داتے لیکن آپ میدان جنگ سے کبھی بھاگے نہیں آپ کے پشت نہیں دیکھا کسی نے کہ میدان جنگ سے آپ نے پشت دکھائی ہو غزو ہنین کا معاملہ ہے غزو ہنین میں مسلمانوں کو تھوڑا کبر ہو گیا کہا غزو بدر میں تیر سو من نیس تھے تو ہم نے تہو بالا کر دیا تھا قرآن نے کہا اے نبی آپ یاد کرو غزو ہنین کا موقع یہ غزو ہنین سن آتھ ہجری میں پیچھ آیا فتح مکہ کے بار سن آتھ ہجری میں کہتے ہیں جب تمہاری کسرت نے دھوکے میں ڈال دیا تعداد کی کسرت نے دھوکے میں ڈال ہٹے نہیں میدان جنگ سے آپ کہتے رہے اور نعرہ اور نغمہ بھی پڑھتے رہے جو بخاری کی رواج میں موجود ہے یہ نبی کریم رسول اللہ کی بہادوری کا ذکر ہے اور اسی طریقے سے ایک چیز اور ذکر کر اپنی بات کو ختم کروں گا پات منت کے اندر کہتے ہیں نبی کریم بڑے سخی تھے بہت زیادہ جام سعی بخاری کی نوائے تھے آپ جا کر اٹھائی کر دیکھئے کہتے ہیں آپ کی سخاوت عام دنوں میں بہت زیادہ تھی لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت ایسی ہو جاتے صحابی نے تشبیر دیا ہے جیسے کی پروہ ہوا چلتی ہے سر سر اس میں بے انتہارا لوگوں کو دیتے رہتے اور سخاوت کا اظہار کرتے رہتے کہتے ہیں آپ نے کبھی کسی سائل کو لوٹایا نہیں جب تک دینے دیا جام سعی بخاری کی دو روایتے میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا اپنا خطاب ختم کرتا ہوں اللہ اکبر میرے بھائیو بزرگو دوستو دینی و ملی بھائیو ناظرین کرام اور سامنین اعظام آپ سنیں تو صحیح طور پر کہتے ہیں کہ نبی کریم رسول ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ایک آدمی آیا پیچھے سے اس نے کہا آت یا رسول اللہ تقسیم کر رہے تھے اچھا خازہ آدمی تھا اللہ کے رسول نے دے دیا لیکن کہا تمہارے لئے جائز نہیں دے دیا لیکن تمہارے لئے جائز نہیں ہے اور آخری روایت حضرت یہ روایت اس روایت کے راوی حضرت عبدالرحمان ابن عوض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ نبی کے اوپر ایسا بھی گذرہ تھا کہ کپڑے نہیں تھے پریشان حال تھے صحابہ کہتے ہیں ایک کپڑے میں وہی بہت دنوں سے کپڑا پہنے ہوئے تھے ہاں لیکن صفائی تھی کپڑے میں کپڑا ساو رکھتے تھے یہ بار تھوڑو کے ویسے گندہ کپڑا رکھتے تھے لیکن پیون بہت لگے ہوئے تھے حضرت عبدالرحمان میں نوع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ کو ایک عورت نے اپنے ہاتھ سے ایک کپڑا بھن کر کے حدیع بہت اچھا جوڑا جمبہ اوپر سے نیچے صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ وہ وہ جوڑا پہن کر کے وہ جمبہ پہن کر کے مجد نبوی میں تشریف لے گئے صحابہ کرام نے دیکھا تو مار خوشی کے اچھل پڑے میرے نبی آج کتنی خوبصورت ہیں ایک تو کپڑے کی خوبصورتی سے بھی انسان کی خوبصورتی میں بارہ رضا سا ہوتا ہے وہ نبی کپڑا تھا تو اس کو پہن کر جب نکلے تو بہت زیادہ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اسی درمیان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کپڑا پسند آ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے حسول یہ کپڑا آپ مجھے لے دیں صحابہ کرام کرتے ہیں اتنی مجھے تکلیف ہوئی عبد الرحمن کے سوال سے اتنی تکلیف ہوئی حضرت عبد الرحمن بنوم کہتے ہیں مجھے لوگ گھور گھور کر دیکھنے لگے بہت حیرت اور استعجاب سے دیکھنے لگے کیا تم نے قطلب کر دیا ایک تو بڑی مددت کے بعد نبی کریم صلی اللہ کو اتنا بہترین قرطہ نصیب ہوا اور آپ پہن کر آئے ہیں اور تم نے مانگ لیا کیونکہ لوگ جانتے تھے نبی کسی سائل کو بھرکار تے نہیں یا کبھی انکار نہیں کرتے حضرت عبد الرحمان بن آف نے کہا کہ لوگوں یاد کو میں نے یہ کپڑا اس لیے مانگا ہے کہ یہ کپڑا صحیح نبی کریم صلی اللہ کے جسم اتحار سے لگ گیا ہے میں کفن کے لئے اپنے کفن کے لئے میں کپڑا مانگ ہوں کفن کے لئے لوگوں نے حضرت عبد الرحم حضرت محمد رسول اللہ سرسل نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی میں گھر میں جاتا ہوں کپڑا بدل لیتا ہوں پھلا کر دیں وہی کپڑا جو پہلے آپ پہنے میں تھے اسی کپڑے کو ملموس کر لیا زیب تن کر لیا اور آپ باہر نکلے اور عبد الرحمان منوف کو دے دیا لوگوں کا معنی یہ کہنے کا تھا عبد الرحمان نہیں بھاگنا چاہیے کیونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے نے کبھی بھی آپ کی سخاوت آپ کا جود و سخا اس قدر عام تھا کبھی آپ نے کسی کو واپس نہیں کیا اس لئے ایسا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ عند بن روشنی میں میرمیان کیا اور سب سے زیادہ سخی اور کرم کرنے والے غریبوں کی مدد کرنے والے یتیموں کو دینے والے اور آپ کا دل بڑا کچھ شادہ رہتا تھا اور رمضان میں اور زیادہ کچھ شادہ ہو جاتا اللہ رب العالمین عطا کرتا اور آپ لوگوں کو دیتے رہتے یہ نبی کریم کی پوری زندگی کا یہ آج کے درس میں خلاصہ کہ دیا ہے کل انشاءاللہ کل کا درس ہوگا نبی کریم حجت وضا کے بعد وافش اور اس کے بعد میں عرف کا خطبہ بہت مختصر مینا کا خطبہ بہت مختصر ذکر کریں گے آج اس خطبے پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے اور ہر امام اور خطب کو چاہیے کہ جب ذلقادہ اور ذلحجہ کا مہینہ آئے تو ان خطبات کو نشر کرے آج یہ وہ خطبہ ہے نبی کریم نے پوری دنیا میں نشر کر دیا تھا بغیر کسی وسیلے کے نشر کیا تھا آپ تو مختلف ذرائع ہیں اور مساقیدہ کا افتار کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی وفات نہیں ہوئی ہے آپ زندہ ہیں اور یہ بھرے میں نام نہیں لیتا اور ایسے عقیدہ رکھنے والے میرے بھائیوں ان کے پیچھے نماز کی دستگی کہتے ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم زندہ ہی نہیں ہے اور ایسے آدمی کی پیچھے نماز کی دستگی نہیں ہو سکتے ہیں آپ کوئی بھی سوال کرو میں بولتا ہو یہ جہاں میری آواز جا رہی ہے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سوال کریں اور اس سے فیس بک سے سوال آئے اور آپ بھی سوال سوال کریں انشاءاللہ اس کا جواب قرآن سنت کے روشنی میں دیا جائے گا اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جو تک ایمان پر رکھے اور جو ہمارے خاتمہ ہو تو ایمان پر رہو ربنا تقبل منا انکا تسامی العلیم وطب علينا انکا تطوام الرحیم وآستغفر اللہ لی ولكم ولسائل مسلمین واللہ ویعلم ما تسنعون وصلاح علی نبی کریم والحمد رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ تھے شیخ اسلام مدنی جنہوں نے مسروپیات سیخین کی وقت نکالا اور یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں اپنی بہدری نصیتوں سے نوادہ ہے اور تار رمضان علی پانڈیشن پر درست دینے کا وعدہ کیا ہے اب ہم سوال و جواب ات کی نشط کو شروع کرتے ہیں دو سوال بھائیوں کی جانب سے اور دو سوال بہنوں کی جانب سے لیے جائیں گے اور فیس بک لائیو کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں سوال سوالات سوال سوال کرنے کی اجازت ہے سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی بہض اور مباہزہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی مقرر جواب دیتے وقت درمیہ میں مداخلت نہ کریں اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہو تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملافت کر سکتے ہیں پہلا سوال خواتن کی سوال کی سوال کرنے میں دیر ہی ہو رہی ہے میں پہلا سوال بھائیوں کی جانس سے لینا چاہوں گا پہلا سوال بھائیوں کی جانس سے لی آج سوال دو دی میرے کوئی کوئی ہو میرا سوال یہ کہ صحابہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ 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 اور آج ہم لوگ کی محبت نبی صلی علیہ 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 اور ہماری عطا میں کیسا فرق ہے اور ان کو کتنا کیا کرنا چاہیے جزا اللہ حسن جزا اللہ رب العالمین آپ کے اس جذبے کی قدر کر لے اور اسی سوال کے اوض میں اللہ رب العالمین آپ کو جنت الفردوس کا عالی مقام عطا فرمائے اور اس سوال سے یہ بھی بات معلوم نبیہ اور صحابہ کرام کے بارے میں علم رکھتے ہیں دیکھیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اس قدر اطاعت کرتے تھے کہ نبی کی زمان سے کوئی بات نکلتی اور فوراں بغیر چونچرہ کے اس کو مال لیتے اور آج وہ چیز نہیں موجود ہے اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں بہت زیادہ واقعات ہیں اطاعت کا بلکہ اگر صحابہ نے سن لیا اور گھروں میں جائے کر کے اپنی عورتوں کو بتا دیا جہاں میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب سورہ نور کی آیت حجاب نازل ہوئی اور سورہ نور کی تلاوت نبیہ کریم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا اور بتایا کہ کل سے پردے کا اتمام ہوگا اور کوئی بھی مسلم عورت بغیر پردے کے مسجد نبوی میں نہ میں جام صحیح بخاری کے حوالے سے کہتا ہوں اللہ اطاعت کا جذبہ کس قدر ان کے دلوں میں محبت کس قدر تھی کہ یہ تو نے پردے کا اتمام فجر کی نماز میں کر لیا حدیث میں یہ عطا ہے کہ جن کے پاس چادر نہیں تھی وہ اپنے پڑوز کی عورت کی چادر آریت اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو لے لیا یا دو ٹکڑے کر لیا اور کہہ لیا کہ کل ہم بازار سے خرید کر آپ کو چادر دے دیں گے لیکن فجر کی نماز میں ساری عورت باپردہ اور نہایت انتظام کے ساتھ نہایت سلیقے کے ساتھ فجر کی نماز کے عرائی میں مصروف ہیں یہ اتباع سنت ہے یہ نبی کی محبت ہے نبی کی محبت کا معنی یہ ہے جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کے اوپر ہر چیز سے اپنے آپ کو قرمان کر دیتا ہے یہ چیز چاہیے نبی کی محبت کا علامت ہونی چاہیے اللہ اکبر جام صحیح بخاری کی روایت میں اتباع سنت کا جذبہ نبی سے محبت کی مثالیں جو صحابہ نے پیچھ کیا ہے وہ تو ایسا محلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں افثانہ ہیں کہیں اس کا وجود ہی نہیں زیادہ دور تک حالے کی سچی تعبیر اسلام کی یہی ہے سن ہاں چار ہجری میں شراب کی حرمت نازل ہوتی ہے اور تین مرحلوں میں شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے اور قرآن نے اس نے کہا پہلا مرحلہ یہ بتایا کہ سراب پی کر کے نماز نہ پڑھو شراب پی سکتے ہو لیکن پینے کے بعد جب نشہ اتر جائے تب جاؤ نماز میں ایک اس کے بعد میں ایک اور دوسرا دوسرا ایک اسٹیج کہا اللہ تعالی نے کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے تیسرے اسٹیج میں شراب کو ایک دم حرام کر دیا اور سن چار حجری کا واقعہ ہے اللہ میرے بھائیو ناظرین کرام سامین آپ غور کرو کہتے ہیں شراب کی حرمت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ کا گھر میں خانہ تھا حضرت آنت بن مالک جو خاتم رسول تھے یہی شراب ساقی تھے یہی شراب پھلا رہے تھے ایک آواز آئی لوگوں نے سنا آواز رات کے رب کی آواز آئی تو حضرت ابو طلحہ نے بھیجا کیا جا کر دیکھو یہ آواز کیا رہی ہے سام نہیں آ رہی تھی تو اس میں آ کر حضرت انس بن مالک نے کہا کہ شراب کی حرمت میرے بھائیو ابو طلحہ کے گھر میں جتنے مشکیز رکھے ہوئے تھے شراب کے سارے کے سارے توڑ دیئے گئے اور مدینہ کے جن جن جگہوں میں شراب خانے تھے ان شراب خانوں سے شراب کی نہرے جاری ہو گئی جو آدمی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اپنے اس نے جام کو الگ کر دیا جو آدمی نگل گیا وہ ہی نگل گیا لیکن اگر نگلنے کے قریب رہا موہ میں ہندت آخر ہو گیا نگڑا نہیں تھا یہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ حدیث کے الفاظ کا ترمہ کر رہا یہ ہے اعتباہ سنت یہ ہے جذبہ محمد نبی کا محمد رسول کا ہم اگر ہوتے تو کہہ دیتے چلو جی یہاں آزان لوگ سپیکر سے ہوتی ہے آتے ہی نہیں مسجدوں میں اور کبھی پوچھ لو نئی آزان نہیں سن نہیں سکا ہمارا اور آپ کا قدار ہوتا تو وہی ہوتا کہ رات میں خوب پیا صبح کو توبہ کر لی رات بھر خوب پیا اور صبح کو توبہ کر لی رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی ہمارا میلان ہوتا آج کا تو کہہ دیتے بھائی ہم نے سنا نہیں آج پی لیا اور آج خوب پی لو کیونکہ کل سے پینا ہی نہیں ہے ایسے روزے داروں کو میں نے سنا ہے روزے سے پہلے آج خوب کھا لو کل سے ہم روزہ رہنے ہے نئی کھانے ملے گا یہ نبی کی محبت کا نہیں ہے نبی کی محبت کا میں یاد جو فورا سنو اس پر عمل کرنے کے لئے اہد و پیمان کر لو تب تو سمجھو کہ نبی سے محبت سچی ہے اور وہی صحابے کرام جو اول مخاطبین تھے جو قرآن کے اول مخاطب تھے اور قرآن نے انہی سے خطاب کیا ہے یہ صحابے کرام کے منحج کو اگر بھلاو گے تو آپ زرارت کے راستے پر جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے اور جنت آپ کو نہیں مل سکتی ہے اس لئے سارے منحج کو چھوڑ کر جو انشاءاللہ سبق سروع ہونے والا ہے منحج صحابہ دعیان حق کے اصاب دعی کے اصاب دعوت کا مانا انشاءاللہ آئے گی اس میں تو آپ جب تک ان صفات پر نہیں عمل کرو گے تب تک سچی محبت نہیں ہوگی اور دلوں میں سچی محبت کرو نبی کا حوالہ آ جائے تو آپ سرندر ہو جاؤ فورا آپ کی آواز بند ہو جائے آپ کا دل قبول کر لے اور اس پر عمل پیدا ہو جائے یہ نبی کی محبت کی سچی دلیل ہے اس لئے ہمیں ایسا کرنا چاہیے لیکن وہ حدیث ہیں آج کے اس ماحول میں سمجھ میں نہیں آتی ہے بہت دور ہے بہت لمبی دوری ہے صحاب اکرام کے زندگیوں سے اور ہماری زندگیوں سے اس لئے بہرحال ہم مسلمان ہیں ہم تھوڑا کر پائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے گا اس لئے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تمنا نہ کرو کہ ہم نبی کے زمانے میں ہوتے تو ہم صحابی کہلاتے بلکل صحابی کہلاتے اگر ایمان لے آتے لیکن اگر کھسک گئے ہوتے تو خالدن مخلد انفن نام بھی ہو جاتے کیونکہ وہ ہوا دوسری تھی اور سیلاف الہاد کا تھا ممدع ہوا سیلاف آیا تھا الہاد کا بڑے اساتین اسی الہاد میں اور ملحدین کی فیض میں شامل تھے کمی لوگ ایمان لائے تھے اللہ ہمیں اس کی توفی آیا جواب سمر میں نہیں ہاں اس مسئلے میں تھوڑے سا یہ جہاد کا معنی لفظی طور ہے الہاد کا معنی لادینی انکار کرنا قرآن کا کافر لوگ اللہ رب العالمین کے ناموں کو الہاد ایک دم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا انکار الہاد کے معنی اسی سے ملحد آتا ہے جو نہ خدا کو مانتا ہو نہ رسول کو مانتا ہو اللہ رب العالمین ہم نے سننے میں غلطی ہوئی اللہ ہم کو اور آپ دونوں کو معاف کرے چلا ایک آخر سوال خواتین کے جانت سے لیا جائے گا بست ایک noise lat نہیں نبی کی شفار کی کیا نبی کی شفاعت سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے امت محمدیہ بخشی جائے گی یہ سوال ہے الحمدللہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تعلق سے تو میں نے یہ بات کہی دیا ہے کہ اللہ کے نبی کو آخری شفاعت کا حق حاصل ہوگا اور جسے شفاعتِ کبرا کہا جاتا ہے اس شفاعتِ کبرا میں نبی کو اجازت دی جائے گی تب شفاعت کریں گے مشفور لہو جس کے لیے نامذر شفاعت کرنے کا آردر ہوگا اس کی شفاعت کریں گے اگر اس امت میں کوئی مشرق نہیں رہا یا شرک فرسالہ سے مبرہ رہا تو انشاءاللہ نبی کی شفاعت سے انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا اور اگر کچھ کوتاہیا ہوئی ہیں تو اس کو اس کے باوجود بگر توبہ کے مر گیا ہے تو اللہ رب العالمین جانے اسے چاہے معاف کرے چاہے اسے عرضات میں مقتلع کرے لیکن کوئی مشرق تھا توبہ کے بعد مرا ہے اور اس نے کچھ گناہ ایسا کیا ہے جو غلط تھا کسی زمانے میں تو اس کی سزا بھکتنے کے بعد جنت میں جائے گا لیکن نبی کی عام شفاعتِ محمدِ محمدیہ سارے لوگ جنت میں چہہے جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو بہرحال اللہ رب العالمین انہیں جنت سے روکے گا بعد میں جنت میں جائیں گے جزاک اللہ خیال یہاں ہم سوال و جوابات کے نشت کو ختم کرتے ہیں میں جب اعلانت کرنا چاہتا ہوں پہلا جس طرح سے آج آپ نے ہمارا انیوٹیشن میسج اور کال کے ذریعے سے حاصل کیا ہے اسی طرح ہر پروگرام کے ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ انیوٹیشن میسج اور کال کے ذریعے سے حاصل ہو جائیں گے دوسرا علی فانڈیشن کے ہفتہ باری پروگرام کے اپ ڈیٹس آپ کے ریسٹرڈ موبائل نمبر پر سینٹ کر دیے جائیں گے اور اگر آپ علی فانڈیشن کے اپ ڈیٹس یعنی اسلامی میسجنز پوسترز شورٹ ویڈیو کلپز اپنے وارڈس اپ پر ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہال سے مہا نکلنے کے بعد پوسترز سے ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں اور لیڈیز بھی اپنے ہال سے پوسترز سے ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں تیسرا تا رمضان شیخ اسلام مدنی کے خطابات کسی اوٹس پر رہیں گے انوانا ہر رہیقل مقتوم اصول الدین اصول دعوہ اصول سلاسہ اور اصول الفر اس کے ٹائمنگز رہیں گے 530 سے اتار تک تا رمضان روہنگیا اور ایدرباد قربہ عوام کو رائشن پیکیجز تقصیم کیے جا رہے ہیں اس میں آپ کانٹریبیشن کر سکتے ہیں آپ ہمارے دعوتی اصلاحی اور پلاہی کام کے لیے اپنا ڈونیشن کانٹریبیشن اور زکاة دینا نام کھلیں اب میں آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پروگرام کو کانیا کیا ہے اور شیخ اسلام مدنی کا اور آپ تمام مرد و خواتیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور یہاں پر شرکت کی ہے اور مسائلش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ تا رمضان ان پروگرامز میں شامل رہیں شرکت کریں اور اپنے جاننے والے ساتھیوں کو بھی یہاں ساتھ لے آئیں جزاک اللہ خیر سبحانہ وتعالی اللہ و بحمدی کا اشہد واللہ الہ اللہ انتہ استغفیر کا واتو الہ السلام رہے ہو